سٹمبر انٹیک اوپن ہے دوزار چوبیس جس کی اپلیکیشن ہے دوزار تیس سٹمبر اپنے نومبر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور مئی آرجون کے راؤنڈ آباوٹ ڈیڈ لائن ہوتی ہیں کچھ یونیورسٹی کے لیکن مارچ تک موسٹ بھی یونیورسٹی کلوز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ انٹیک اوپن ہوتا ہے جن کے لیے آپ الیجیبل ہوتے ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جس کے لیے آپ اپلائی کرنے کے بعد ایڈمیشن کے بعد سکالرشپ لے سکتے ہیں دوسری ہم بات کرتے ہیں جی اٹلی کے لوکیشن کے اوپر اٹلی کس لوکیشن پر واقع ہے آپ سب جانتے ہیں جو اٹلی ہے یہ اس کا بلائگ ہے اور اٹلی جو ہے یہ شینجن کنٹری کے اندر آتا ہے سینجن میں آپ سب جانتے ہیں کہ ٹوانٹی سیون کنٹری ہوتے ہیں اور کسی بھی ان ٹوانٹی سیون کنٹری اندر ایزی لی آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور جو اس کا دارالکومت ہے وہ رومی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو اپنا اٹلی کی جو لینگویج ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اپنا اٹلی کی سوری اٹریان اور انگلیش اٹلی کے اندر بولی جاتی ہے اور یہ سب آپ کو پتہ ہوگا اور اس کی جو کرنسی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یورو اٹلی کے اندر کرنسی چلتی ہے اور جو اس کے نیبر کنٹری ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی کے اندر جو نیبر کنٹری ہے وہ فرانس آتا ہے سویزر لینڈ آتا ہے اور اس کے علاوہ استریہ آتا ہے یہ تھی اٹلی کی لوکیشن اٹلی ایک بڑے اچھی لوکیشن پر موجود ہے اور ٹوانٹی سیون کنٹری گھومنے کے لیے بھی آپ کے لیے بلکل ایزی ہے تو ساتھ ساتھ کنٹری بھی آپ کو بتایا ہے فرانس آتا ہے سویزر لینڈ اور اسیہ اس کے بعد ہم اس کی نیفٹ باہ کریں اور یہ کچھ یونیورسٹی لسٹ ہے جو ابھی میں آپ سامنے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ اٹلیان گورنمنٹ کی کچھ یونیورسٹی ہیں جو اپنا فلی فرنٹ سکالرشپ پروائیڈ کرتی ہیں اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ بکونی میریٹ انڈرنیشنل سکالرشپ آویلیبل ہوتا ہے ملانو سکالرشپ ہے بکونوی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف پیڈووہ ہے ایک مادرک ساتھ میں کچھ الفاظ اگر گلت بول جائیں تو اس کی مادرک کیونکہ بڑے ڈیفیکلٹ نام ہیں اپنا پیڈووہ یونیورسٹی سکالرشپ ہے لازیو سکالرشپ ہیں اپنا سکولو نارمل سپیریئر پی ایڈی سکالرشپ ہیں یونیورسٹی آف ملان سکالرشپ ہیں سپینزا یونیورسٹی آف رومی یعنی یہ یاد رکھے گئے رومی کا اس میں سکالرشپ آویلیبل ہیں یونیورسٹی آف ٹرینٹو اپنا سکالرشپ آویلیبل ہے یونیورسٹی آف باری ہیل یونیورسٹی آف پیزا پیزا ہے یہ کافی فیمس یونیورسٹی ہے اور اس کے علاوہ کافی یونیورسٹی ہیں نام کافی مشکل ہے میں حسدہ کو اقالت بول گیا ہوں یہ یہاں پر فولی فنڈیڈ سکالرشپ آویلیبل ہے تو یہاں پر آپ سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور بھی کافی طرح یونیورسٹی کے لیسٹ ہے جن میں آپ یونیورسٹی کے لیے سکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں کچھ سکالرشپ کے نیم تھے جو میں نے یامر آپ کو بتایا اور سکالرشپ لیسٹ بتایا میں نے آپ کو تو اس کے بعد میں آپ کو نیفٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بتانا جاؤں گا کہ اس کے لیے ڈاکومنٹس چاہیے کیونکہ آپ جب بھی کسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے تو ہم اب ڈاکومنٹیشن کے لیسٹ رسکس کرتے ہیں اچھا جی اس میں ڈاکومنٹس میں بہتا رہا تھا کہ اپلیکیشن فارم چاہیے ہوتا ہے آپ لوگوں کو ایک جو آپ اپلائی کرتے ہیں کسی یونیورسٹی میں اور اس کے علاوہ اکیڈمک ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور اٹرسٹیڈ ہو لائک آپ کی ماسٹر کی انٹر اور لاسٹ ڈگری جو آپ نے کی ہوئی ہے اور وہ اٹرسٹیڈ ہو جو انٹر کے ہیں وہ بورڈ سے یا پھر اپنا ایچ ایسی سے ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ڈگری ہے وہ یونیورسٹی سے یعنی اچی سی سے پر ٹیسٹڈ ہو اس کے علاوہ ٹرانسکریب لائپ لینگویج پروفیونسی ٹیسٹ سکور یعنی یہ آپ کا جو لینگویج پروفیونسی سکور ہے یہ آپ کو ملتا ہے یونیورسٹی سے آپ نکلوا سکتے ہیں اپنی لینگویج کا جو انگلیش لینگویج کا جب آپ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ادر انٹیرنس اگزام یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی اپنا ایڈز ایڈز یا پھر آپ لوگوں نے ویڈ آوڈ ایڈز ہیں تو اس کا اترہ زیادہ ایشن نہیں ہوتا کچھ یونیورسٹی میں ایڈز کے بغیر بھی ایڈمیشن دے جاتی ہیں لیکن کچھ کے لیے ایڈز بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے ریکومنڈیشن لیٹر ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے جب سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریکومنڈیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے تو ریکومنڈیشن لیٹر اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے وہ آپ اپلائی کرتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں ڈاکومنٹس کے اور آپ کے بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے رزیوم سی وی سی وی بڑا ضروری ہوتی ہے آپ لوگ انہیں سی وی ایک اور وہ یورو ڈیزائن کی سی وی او وہ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے اور اس کے علاوہ پاسپورٹ بہت ضروری ہے پاسپورٹ آپ کی چاہیے لازمی پاسپورٹ کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر یعنی آپ کسی صورت میں بھی اپلائی نہیں کر سکیں وہ لازمی ہوتا ہے پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے پاسپورٹ کے علاوہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک موٹیویشن لیٹر ہوتا ہے موٹیویشن لیٹر لائک آپ نے انٹرک ریجویشن یا پھر اپنا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس سے ریلی میں آپ کو کانسلر بھی یا کانسلنٹ بھی گریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دیفینیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنی اور آگے جہاں پر اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے اور یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اپلیکیشن کے وقت چاہیے ہوتے ہیں اور یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اور اس کے بغیر آپ کا جو اڈمیشن ہوتا ہے اس میں کافی ایشو کریئٹ ہو سکتے ہیں یاد رکھے گا ایک چیز سب سے پہلے آپ اپلائی کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد نیفٹ آپ سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اڈمیشن پر کس طرح اپلائی کرتے ہیں کہ پہلے آپ ایڈمیشن میں اپلائی کرنے کے بعد جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے جاتی ہے پھر آپ سکالرشپ کے لیے اپنا اپلائی کرتے ہیں اور سکالرشپ کے بعد پھر آپ کا قسمت اچھی ہو تو پھر آپ وہاں پر گھوم پھیل سکتے ہیں ویزا اور ہاں ویزا کی ایک چیز میں بتاؤں ویزا اسلام آباد اور کراچی دو ہیں میرے ایک نالج میں آیا تھا کہ کراچی سے تھوڑتا نا ایزی سوری اپنا ویزا مل سکتا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہاں پر جو کنسلٹ اپنا 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 ایزی ہے اسلام آباد میں تھوڑتا دیفکلٹی دار ہوتی ہیں یہ میرے ایک میں کہیں سے آج مجھے ایک انفارمیشن ملی تھی اور دو طرح آپ امبیسی میں بھی اپنا ڈاکومنٹیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کنسلٹ اپنا کنسلٹینٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں آپشن بھی آپ کو پاس موجود ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اٹلی کے اندر نہ فیمس کورس سے دھوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں فیمس کورس کونس سے ہیں لائک بی اگر اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے نرسنگ کے لیے اور پی ایڈی کے لیے جو فیمس کورس ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں بی این لینگویج ہے اپنا سیولائزیشن ہے سائنس آف لینگویج ہے اپنا بیج لرین پلیٹیکل سائنس ہے فلاسفی ہے اور اس کلاو اکنامیکس ہے مجھلین لائیبرل ستڈی ہے ایم این پلیٹیکل سائنس ہے اپنا یورپین یونین پلیسی ستڈیس ہے اس کلاوہ ماسٹر انڈرنیشنل ریلیشنج ہے ماسٹر انڈ کاریڈ ویاغیئر یونین ہے ایم این سٹڈی اینڈ پلومیٹک سائنس آگ پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی کوئی لاکھ کیے курسیں ہوتے ہیں کچھ ایگری کلٹر کی ہیں یومنیٹیز کی ہیں کچھ اپنا اسکالوجی کے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی فریشن کی ہیں کچھ آر سنٹر رہیں گے یہ وہ курسیں ہیں جو اٹلی کا اندر کا فیمیس ہیں جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جسکالرشپ ملتے ہیں سکالرشپ کیا ہے تو سات زار دو سو یورو سکالرشپ اٹلی کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح یونیورسٹی آف ملان میں ایک یونیورسٹی کے بتا رہا ہوں یہ بہتر سسکالرشپ دیتے ہیں جو یونیورسٹی کو ایک سال کے لیے ملتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپن ہوتا ہے ایرلی سٹیپن ہوتا ہے بہتر سڈالر is given to students اس میں کیا کرتے ہیں اس میں فری اکاموڈیشن آپ کی ہوتی ہے اور اس میں ملان کے اندر یہاں پر ایڈز رکوئر نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے لیے آپ کیا ٹویشن پے کر سکتے ہیں رین اریائش کے لیے آپ وہاں پر اس سکالرشپ کو جود کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹریولنگ ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے لیکن ٹریولنگ کے پاس ہوتے ہیں جو میں نے سنا تھا کہ 50% آف پر ہوتے ہیں جو میرے پاس نارج ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ ایرلی ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہم ڈسکس کرتے ہیں سکالرشپ کے بعد کہ آپ لوگ کے لیے جوب کے لیے کیا ورک کے لیے کیا سپیس ہوتی ہے یا پھر آپ وہاں پر جوب کے لیے کتنے گھنڈے کر سکتے ہیں جی جو سٹوئنٹ ہے وہاں پر جوب کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے یہاں پر کہ ویسے تو جو افیشلی ہیں جو لیگر ہیں لاج کے مطابق نیٹلی کے اندر وہ چار گھنڈے آپ جوب کر سکتے ہیں پر ڈے اور ٹوئنٹی آرز ہوتے ہیں ایک وی کے اور چالیس گھنڈے آپ کے ہوتے ہیں سمر اپنا ہولی ڈیز کے دوران اور ایک ہزار چالیس ایک سال کے اندر لیکن وہاں پر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بھی جوب کر سکتے ہیں لیکن چھ گھنڈے سات گھنڈے تیس گھنڈے اپنا ویک کے اندر دیکھ اندر چھ سات گھنڈے بھی آپ جوب کر سکتے ہیں اور اپنا وہاں پر پوسیبل ہوتا ہے لیکن جو افیشلی ہوتا ہے جوب کرنے کا وہ ہوتا ہے جی چار گھنڈے وہاں پر جوب مل جاتی ہیں ازلی جوب مل جاتی ہیں لیکن آپ این ڈرائیو اونا کوئی بائیک چلانا این ڈرائیو وغیرہ جس طرح اوبر کریم ہوگی یہ پاکستان میں ہیں وہاں پر اس طرح افیشل جو کارز وغیرہ ہیں ٹیکسی وغیرہ اس کے لئے ازلی جوب ہوتی ہے ٹیک اوے یعنی فاس فوڈ کا ہوم ڈیلیوری کا کام وہاں پر ازلی مل جاتا ہے اور بھی کافی سالید اویلیبل ہیں یہ وہ جوب ہیں جو وہاں پر ازلی مل جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اٹلی کے اندر بینفیٹ کیا ہوتے ہیں اٹلی کے اندر آپ کو ایک سیٹیزن ہے یا اٹلی کے اندر ہفتہ بزا بینفیشل چیز ہے وہ ہیلتھ کی وہاں پر بڑا سسٹم سٹرونگ ہے ہیلتھ کے لئے وہاں پر بڑا بہت ایک کام کے آتا ہے اور بہت لوگ کسٹ کے اندر آپ لوگ کو میڈیکل کے بینفیٹس ہوتے ہیں اور اٹلیل سوشل ویرفیشل سسٹم کافی سٹرونگ ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہیلتھ انشورنس میں مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سار بینفیٹس ہیں اٹلی ایک بسیل یورپین کنٹری ہے تو آپ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹونٹی سیون کنٹریز کے اندر آپ اٹلی کے جب ویزا مل جاتا ہے وہاں پر مجود ہوتے ہیں وہ ٹونٹی سیون کنٹریز کا بھی آپ کو میں کوشی کرتا ہوں کہ لسٹ پروائیڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بھی ریسرچ کرنے کے لیے آپ زیانہ کرنا پڑے آپ یہاں سے انفارمیشن لے سکیں جو میرے پاس ہے